آج میں آئے ہوں ڈلی کے سغرپور میں سغرپور کے گنیس نگر میں جہاں پر کچھ دلیتوں کے ساتھ پھر ایک بار ان کے اتپلین کا معاملہ سامنے آیا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو یہ ویڈیو کیا کہتی ہے ہمارے ساتھ اس میں رام نیواز جی موجود ہیں جن کا پورا پریوار یہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ جس مکان میں ہم بیٹھے ہیں اس مکان میں لگ بگ پچھلے پچپن ورسوں سے رہ رہے ہیں ان کی پوری جوانی ان کا پورا جیون اپنے بچوں کے ساتھ اسی گھر کے اندر ویتیت ہوا ہے اب عمر کے اس پڑاو پر آ کر کچھ ویروہدیوں نے ان کے گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ہولی کے ہردنگ میں کچھ یوکو نے فائرنگ کی ہے جس گھر کے اوپر فائرنگ کی گئی وہ گھر رام نیواز جی کا تھا اور جس جب میں یہ فائرنگ کی گئی اس سمیں رام نیواز جی کا پتر ان کی پتر بدو اور ان کی پوتری وہ سب اوپر چھت پرتے جس سمیں گولی کی فائرنگ ہوئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ فائرنگ اس سمیں کیا کر سکتی تھی اگر اس کا نیچانہ اچوک ہوتا جس جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کے چھت کے اوپر کی دیوار ہے جہاں پر یہ گولی لگی اور رام نیواز جی کے پتر ان کی پتر ودی اور پوتری اس سے میں چھت کے اوپر کھڑی ہوئی تھی یہ دینک جاگرن میں یہ دینک جاگرن اگبار ہے میرے ہاتھ میں دینک جاگرن سٹی پوروی دلی اس میں یہ خبر چھپی ہے چار مارچ دوہزار اٹھارے کو ایک چھوٹی جی خبر چھپی ہے ہولی کے جسن میں چلائی گولی سکرپور کے گانیس نگر علاقے میں ہولی کے جسن میں کس نے گولی چلا دی یہ گولی بھارت سونی نامک سکس کے گھر کی دیوار پر لگی پولیس جاج کر رہی ہے جی ہاں پولیس جاج کر رہی ہے اگبار کی اس چھوٹے سی ہیڈ لائن پر گور کیجئے گا جہاں انہوں نے لکھا ہے ہولی کے جسن میں کس نے گولی چلا دی اور ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ گولی چل گئی ہے ڈانس کرتے کرتے چل گئی ہے یا کس نے جانگوز کر آ کر رکھا ہے اور ارادتاں مارنے کی کوشش کرتے ہوئے سیدھی گولی داگیا گھر کی طرف اور گھر کے اوپر جو رامنیواز جی کا پتر کھڑا تھا اس کو پوری مارنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ایک بار پونے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ کوشش کرتے ہیں رامنیواز جی کیا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو بار بار آپ کے پریوار کو پرتاریت کرنے ہیں جی پروسی ہے جی پروسی کیا چاہتے آپ سے پروسی کے کام زندے اپنے سام کو کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں گھوم گھام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ سے ان کی کیا دوسمنی ہے آپ سے ان کی کیا دوسمنی ہے ہم تو نیچے تھے وہ اوپر لڑکا تھا اور ہمیں تو آپ بتائیے ان پروسیوں کے آپ سے کیا دوسمنی ہے دوسمنی ہے بچوں سے میرے دنوں سے کیا چاہتے ہیں یہ یہ بھجانا چاہتے ہیں یہ رامنیواز جی کے بچوں کو بھگانا چاہتے ہیں ان کی پروپرٹی پر اپنا ادھیکار جمانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ میرے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں اتنی ساری کمپلینٹس رامنیواز جی کا پریوار جن لوگوں نے فائرنگ کی نام جد ابیوکتوں کے خلاف ان کے خلاف تحریر دی جا چکی ہیں لیکن پولیس پرساسن کہیں نہ کہیں اس سوچ کو لے کر بیٹھا ہے کہ جب تک کوئی بڑا حادثہ رامنیواز جی کے پریوار کے ساتھ میں نہیں ہوگا سائے تب تک پولیس پرساسن کی نیند نہیں جاگے گی پولیس پرساسن بھی کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں اپرادیوں کے ساتھ ملا ہوا پرتیت ہوتا ہے میرے ساتھ ہے رامنیواز جی کے پتر آئیے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رامنیواز جی کے پتر بھرت سونی اس سمیں موجود ہیں جن کے اوپر خولی والے دن گولی داگی گئی گولی ماری گی بہت ہی قسمت یہ پورا پریوار اس سمیں چھت پر تھا جس سمیں نیچے جھاک رہے تھے کہ خولی پر کون کون گلی کے اندر ہردنگ مت رہا ہے کون کون ڈانس کر رہا ہے کون کون کیا کر رہا ہے اسی سمیں ایک یہ وقت آتا ہے گھر کے بار نیچے کھڑا ہوتا ہے ان کو دیکھتا ہے ان کو پر گولی داگ دیتا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا آپ سے جاننا چاہیں گے کیا ہے پورا مدہ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے پریوار کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں یا آپ کے پریوار کو چھتی پہنچانا چاہتے ہیں یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں جن سے کافی ٹیمز بیواز چللایا ہم نے کافی کمپلینڈیں کریں پولیس پرساسن کو مگر ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں مرانت میں آکے کافی انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ مگر ہماری کوئی لکھت میں ہم نے اتنی ساری کمپلینڈیں دے رکھی ہیں آج تک کوئی سنوائی نہیں ایک بار اس سے بہلے ایک اور دیوالی بے ہمارے کو جاتی فروسات لے کے اونگلی اٹھا کے اور اصبت بولے گئے ہمارے ساتھ اس کے ہمارے ویڈیو بھی ہے سب پوچھ ہے پھر اس کے بعد یہ سارا ہمارا ساتھ دھرگوٹنا کر جاتی ہے جس سے ہم سیدھی جان لے وہ حملہ کروا دیتے ہیں ہمارے پڑوسی ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کس نے کروایا ہے ہم حملہ پر مگر اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اس میں میں نے ان سے کہا میرا بیان لیلو انہوں نے بیان نہیں لیا اپنا بیان لکھ کے اور میرے سے سین کروا لی کیونکہ میں پڑا لکھا نہیں ہوں زیادہ تو انہوں نے سین کر کے اور کہہ نہیں یہ تمہارا پڑوسیوں کے نام دیئے تھے ان کو پورا پتہ ہے مجھے انہوں نے میرے پہ بارزاد کروای تو میرے سنوائی کچھ بھی نہیں کری اور ہمارا پورا پریوار اتنا پریشان ہے اور میرے کو یہ ڈر ہے میرے پریوار کے ساتھ یا کبھی کسی کے ساتھ درگھڑ نہ ہو سکتی یہ کبھی بھی کہیں پہ بھی یہ پڑوسی لوگ سب کروا سکتے ہیں میرے ساتھ آپ بتائیں جس سے میں وہ گولی چلائے گئی آپ کہاں پر موجود سر ہم اوپر چھت پہ کھڑے تھے بلکل باؤنڈری پہ کھڑے تھے اور وہ لڑکا بلکل سامنے سے گن مار کے گیا ہے وہ تو اس کا نشانہ چو گیا نہیں تو سیدھا ان کی چسٹ میں لگتا تو اس جس ویکٹی نے گولی چلائے اس ویکٹی کو آپ جانتے ہیں نہیں سر ہم نہیں جانتے لیکن جنہوں نے کروایا ہے جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ لڑکا اور بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر باتیں کر رہا تھا ان سب لڑکوں کو آپ جانتے ہیں جی ان میں سے ایک لڑکے کو ہم جانتے ہیں جس کا نام پنیت اوف بھانڈا ہے وہ پہلے کافی ٹائم پہلے آ کے جب ہم لوگ چھت پہ کھڑے تھے ہمیں نہیں پتا اشارہ کر کے پیچھے والی گلی سے بتایا اس نے کہ یہ لڑکا ہے اسے گولی ماننی ہے اس کے کافی ٹائم بات پورا گروپ آیا ہے اور اسی گروپ میں یہ لڑکا موجود تھا جس نے یہ گن ماری ہے ساتھیوں جیسا کہ رام نیواز جی کا پریوار کھل کر سامنے آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس ویکتی نے یہ کام کرایا ہے کس ویکتی کی سہ پر یہ کام ہوا ہے کئی نہ کئی شریح نیواز جی کے پریوار کو یہاں سے بھگا کر ان کی پروپرٹی پر کبجہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی اور کئی نہ کئی پرساسن یا پولیس کی اس اس معاملے میں جو یہاں کے جو اس تھانییں بدمانچ ہیں اس تھانییں لوکل گنڈے ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی نظر آتی ہے آپ کیا کہیں گے جب آپ کا مکان بن رہا تھا جو میں نے بھی دیکھا پیچھے ٹوٹا مکان پڑھا آپ نے مکان بنوانے کی کوشش کی ہے تو اس کو کیوں بند کروایا گیا سر یہ ہمارے بیلڈر کو اس چیز کو چھوڑ کے بھگ جاتا ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ یہاں کے کچھ لوکل بندے ہیں جو ہمیں درہ دھمکا رہے ہیں اور ہم آپ کیا کام نہیں کر سکتے اور اس سے مانگ بھی رکھی تھی انہوں نے پیسو گے روکی یا تو یہ ہمار ہمار کو سائیڈ مل جائے بنانے کے لیے اور ہم اسے بنائیں اور ہم بھی اسے بے کے اور کہنا میں ہمیں کافی دنوں سے تنکر آیا تھا آپ کتنے بھائی بہن ماتا پیتا کے ساتھ اس گھر میں ہم نو لوگ رہ رہے ہیں ماتا پیتا کے ساتھ نو لوگ ہیں ہم سارے مگر سب کو اتنا ڈر کے رہ رہا ہے کوئی سامان لینے نہیں آرہا دکان پہ ہم دکان پہ کوئی ہماری ماتا بہن جاتی ہے تو اس کے لیے ساتھ سبت بولے آتے ہیں کہ میرے سے میری بائیپ نے ادر کاشٹ میں سادی کی ہے تو اس پہ اتنے سبت بولے آتے ہیں پیچھے سے دکان سے تو اتنا پریشان ہے کوئی دکان پہ سامان لینے تک نہیں آتا ہمارا اس میں کوئی سوڑنوں کا دلیتوں پر اتیچار نہ پہلے کبھی کم ہوا نہ آج ورطمان سرکار جب سے آئی ہے دب سے تو ساید یہ جو سلسلہ ہے یہ جیادہ سے جیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہا ہے جیسا کہ دلی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی جیسے پاس ایریے کے اندر سوڑنوں کا دلیتوں کو دوایا جانے کا یہ کیس یہ کیس اکیلا کیس نہیں ہے ایسے لگوگ ہجاروں کیس ایسے ہیں جو اکباروں کی تہہ میں دفن ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں اس پورے پریوار کو سرکچہ کی گوہار ہے میرا سرکار سے اپیل ہے کہ اس پریوار کو سرکچہ دی جائے اور کہیں نہ کہیں ایک جو جیسا کی اپلیکیشن اتنی ساری انہوں نے مجھے دی ہیں پھر سکرپور تھانے کو دی ہیں ابھی ہم سکرپور تھانے میں بھی جا کے انچار سے بات کریں گے کہ کیا ماملہ ہے آپ لوگ ان لوگوں کو سرکچہ مویا کرانے میں کیوں ایسا فل ہو رہے ہیں میں سنت آواز تی وی چینل سے سکرپور سے سری نیواز جی کے گھر سے پونم امبیٹ کر بوچ جی ہمارے ساتھ پونم جی آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ یہاں جنم سے ہی رہ رہے ہیں جنم سے جنم سے رہتے ہو تو کیا مطلب سرو سے آپ کے ساتھ یہ سب بہوار ہوا ہے یا مطلب ابھی کچھ سالوں سے ہو رہا ہے مگر ہم اس کو نہ اندکھا کرتے رہے سرو سے جب کچھ زیادہ بڑھ گیا تو ہم نے اس کو کمپلینڈ دین کو پھر بھی سنوائی نہیں مطلب آپ کتنے سالوں سے کمپلینڈ دے رہے ہیں یہ کمپلینڈ تو ہم نے ایک پہلے برادر تھے ہمارے انہوں نے کمپلینڈ دے رکھی تھی کتنے سال سے دے رہے 20 سال پرانی کمپلینڈ ہے مردی تھی مرد وہ ہے نہیں مرد آپ نے جو دی وہ چھ پانچ مہینے پانچ مہینے پانچ مہینے سے زیادہ اتیاشار ہو رہا مہینے 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 سب مہینے مہینے سب سب مہینے مہینے تب سے آپ پر زیادہ ہونے لگے تو میں ساتھیوں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ان کے گھر کی حالت دیکھئے پورا پریوار یہ لکھے بلیوں سے مکان کو روکا گیا ہے اور کبھی بھی چھوٹا سا بی بھی 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 گھر گر سکتا ہے ان کی مجبوری یہ ہے کہ چاہتی بھی اپنا مکان نہیں بنا پار رہے انتانی جی آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ان کا مکان چار طرف سے ٹوٹا ہے اور کس مجبوری میں یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ساتھ یہ سری نیواز جی کا مکان ہے جو پچاس پچھ سال پرانا ہے اور آپ اس مکان کی حالت دیکھیں گے کہ کس طرح سے بلیوں کی سپورٹ دیکھ انہوں نے اپنی چھت کو روکا ہوا ہے کبھی بھی کسی بھی دن کوئی بھلا حادثہ ہو سکتا ہے لیکن جب مکان کو بنوانے کی کوش کرتے ہیں تو پڑوسی کے جو گنڈے ہیں جو تتا کتھ جو ایس پریوار کو آ کر دھمکاتے ہیں اور ان کے مکان کو نہ بننے دینے کی پوری کوش نے کی ہے پورے چھت میں جگہ جگہ پر تریل آرہی ہیں میں پورے گھر کی حالت دکھانا میں تفدیل ہو سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے عدیوکتہ یا جو ہمارے سماج سیوی ہیں سکر پور میں آ کر اس معاملے کو سنگیان میں لیں اور کہ نہ کہ اس پریوار کو سرکشہ مہی کرانے میں اپنی مہتوپون بھومی کا عدہ کریں یہ میری گوہار ہے ان سماج سیوی وں سے جو بڑ چڑھ کر سماج کے اندر کام کر رہے ہیں میں آپ کو پورا حال دکھایا اس پورے گھر کی چھتوں کو کس طریقے سے پریوار نے بللی لگا کر کس طرح سے روکا گیا ہے جی پون نمجی بتائیں ساتھیوں میں آپ کو اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ان پر اتیا چاہر کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں ان سنجے گولا اور بھارت بوشن گولا یہ تینوں ان کے بیٹے ہیں اور ایک پریوار ہے اور پریوار مطلب آپ کے ساتھ کچھ درو بھوار کرتے گالی دیتے ہاتھ بھی مار دیتے ہیں ہاتھ ہاتھ مارتے ہیں کھیں جاؤ تو کمنٹ پاس کرتے میں نے ادھر کاسٹ میں شادی کی کرتے ہیں کھیں ہاتھ جی تو میں نے دکان پہ جانا اور کہیں بھوار سے بلکل بند کر دیا تو آپ کس کارٹ سے بلاؤں کرتی ہے میں پنجابی ہوں ہم جی ساتھ اور ان دونوں کی انٹرکاش میری جائے اس کے بہت بہت بھی آپ دللی کے اندر اس روائیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک سبرانت پریوار کو دڑانے کی دھمکانے کی اور ان کو ان کے گھر سے دخل کرنے کی ساتھ دلی کے سکر پور میں کی جا رہی ہے میں اس میں کئی لوگ ملے ہوئے ہیں ایک ہری شنکر اور اس کا بھائی ہے بھردر اس کا منو اور پندت خاندان سے چار بھائی ہیں سومنا تیواری ویدنا تیواری اور ستھے پرکاس اوہ مونی یہ سب اور کیا نام ہے بیت پرکاس ویجے پرکاس اور کیا نام ہے تمہارا یہ پاڑی اوہ مکیش اور کپل گپتا سچین گپتا یہ سب ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سرین ترستے رہتے ہیں آئے دن ہم سے لڑائی جگڑا کر کے اور ہم پہ کیس کوش کرتے ہیں تاکہ ان پہ کیس بن جائے نیا کیس کیس سر پھوڑ دیا تو ہمارا نام لے دے گا ہم بہت پریشان ہیں ان سب چیزوں سے ہم سے بہت زیادہ پریشان کیا رہے سرکار سے یہی گوھر لاتے ہیں کہ ہماری جلد سے help کر جائے یا ہمارے لئے کوئی سرکسہ دی جائے ہمیں ہمارے آدھی رات کو گھر پہ بھی کئی جنے دھمکیاں دیکھ جا رہے ہیں کہ کیس واپس لے لے یا ہمارے سنگھٹن ہیں جتنے بھی انجیو ہیں اس فیملی کی پوری help کی جائے کیونکہ یہ زماج کا مددہ نہیں ہے ان کی جو پریوار ہیں ان کی جان کا بھی بہت نہیں نہیں رہیں گے